بسم اللہ الرحمن الرحیم فائم حبوب آپ سے مہاتب ہے آج یہ ٹاپک ہے اس کے اندر ایکسچین گین این لاؤس کو اپرہ ہم سٹڈی کریں گے کہ ایکسچین گین این لاؤس کتنا ضروری ہے کس طریقے سے اس کو رکارڈ کرنا ہے اور پروڈٹ کاسٹنگ کے اندر اس کا کیا رول ہے جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ ابھی پچھلے کچھ دنوں سے بلکہ کچھ پچھلے ایک دو سالوں سے جو روپی ہے کنٹینیوسلی اس کی ویلیو جو ڈکریز ہو رہی ہے تو اس میں سب سے بڑا جو چ کسٹنگ ہے وہ بزنسمن کس طریقے سے فائل جو اس کو فائنل کریں تاکہ کم سے کم لاؤس ہو تو ہم اس کو ایک ایک اگزیمپل کے سٹڈی کرتے ہیں فار اگزیمپل کوئی ایک پروڈکٹ ہے لیٹس اے پروڈکٹ اے ہے جو ہم نے چائنہ سے امپورٹ کی ہے یعنی کہ شپمنٹ ہم نے ریسیو کی تو جو شپمنٹ تھی وہ ہمارے پاس آگی اکتوبر میں اکتوبر ٹوانٹی ٹو پہ ہمارے پاس ایک شپمنٹ آگی جس کا جو انوائس تھی وہ یو ایس ڈی تھا فار اگزیمپل وان ہنڈرڈ اور اس ٹیم جو ہمارا ریڈ تھا ایکسچینج ریڈ تھا وہ ہم یہ کہتے ہیں ٹو انڈر ٹوانٹی تھا اب اس کو کنورٹ کریں تو یہ بنکا ہے بائیس ہزار پی کے آر میں اس کی ویلیو آگی اور اس کے بعد کچھ کسٹم ڈیوٹیز یا اس کے علاوہ کچھ اڈیشنل جو ادر ایکسپینسیز ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ پروڈٹ کاؤسٹنگ کے اندر بھائی ڈیٹیل میں ہم یہ سٹڈی کر چکے ہیں کہ پروڈٹ کی کاؤسٹنگ کیسے کرنی ہے تو جب شپمنٹ ریسیو ہوئی تو اس کے علاوہ کچھ ادر ایکسپینسیز بھی تھے کلیرنس تھے کسٹم ڈیوٹی تھی وہ ٹین تھاؤزنڈ کی تھی تو تھرٹی تو تھاؤزنڈ کی ہمارے لیے ہم یہ کہتے ہیں ہمارے لیے کیا کاؤسٹ ہے اب اس کے اندر ہم پروفٹ ایڈ کریں گے اور آگے اس کو سیل کریں گے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے جب شپمنٹ ہمیں ریسیو ہوئی تو یہ ہمیں ہم نے اس ٹیم لٹ سے ایل سی اوپن کی یا بلکہ ایل سی بھی ہم اوپن کر سکتے ہیں ہم کانٹریکٹ بھی لے سکتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کانٹریکٹ تھا کہ ہم اس کی جو پیمنٹ ہے آفٹر ون نیٹی ڈیز کریں گے یا نائنٹی ڈیز کے بعد کریں گے فور اگزیمپل ہم لے رہے ہیں تو آج تھرٹی فرسٹ آف یعنی کہ جو ایمپورٹ کے رول ہیں اس کے مطابق ہم نے شپمنٹ کو پرچیز کر لیا ہمارے پاس ریسیو ہوگی اب تھرٹی فرسٹ آف جنوری ٹونٹی ٹونٹی تھری پہ آکے ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ پیمنٹ نہیں ہوئی وینڈر کے لیجر میں یہ جو چائنا وینڈر کا لیجر ہے اس کے اندر وان ہنڈر ابھی سٹینڈ کر رہا ہے لیکن اب کیا ہوگا کہ یو ایس ڈی تو وہی ہیں وان ہنڈر ہم نے یو ایس ڈی دی رہا ہے لیکن جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ ہو گیا ٹو ہنڈر سکسی ٹو فار اگزیمپل تو اب یہ ٹوٹل ویلیو کتنی بن گی چھبیس ہزار دو سو اب جو ڈی فرنس ہے بائیس ہزار کا و چھبیز ہزار دو سو روپے کا یہ کیا ہے ایکسچینج لاؤس کیسے ایکسچینج لاؤس ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ چیز جنہی کہ یہ چیز جو ہم نے ایمپورٹ کی اکتوبر میں اس ٹائم ہم نے بائیس ہزار روپے دے کے سو ڈالر پرچیز کیے یا کر سکتے تھے لیکن آج کیا ہوگا کہ ہم چھبی ہزار دو سو دے کے سو ڈالر پرچیز کریں گے اب یہ جو چائنا سپلائر ہے اس کو جو پیمنٹ چاہیے وہ کس کے اندر چاہیے ڈالر کے اندر وہ تو ہمیں نہیں کہے گا وہ تو پی کئی آر میں ڈیل ہی نہیں کرے گا وہ تو یہ کہے گا کہ جی میں نے آپ کو جو پیسے ہیں وہ میں نے یو ایس ڈی میں لینے ہیں مجھے آپ نے ایک سو ایک ون ہنڈر یو ایس ڈی کی میں نے انوائز کی ہے مجھے آج یا جب بھی آپ پیسے دیں گے ون ہنڈر یو ایس ڈی میں دیں گے تو یہ جو لاؤس ہے بزنس کے لیے فورٹی ٹو ہنڈر اب اس کو کاؤنٹ فار کیسے کیا جائے فور اگزمپل ہم یہ کہتے ہیں نارمل سیچویشن میں ہمیں لاؤس کا میں نہیں آئیڈیا تھا ہم نے یہ جو پرادکٹ تھی اس کے اندر جو جی پی ہے لیٹسے ہم نے ٹین تھاؤزنڈ کا جی پی ایڈ کیا یعنی کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ مارا کیا ہے پروفٹ ہے اور ہماری جو سیل پرائس ڈیسائیڈ ہوگی وہ ہوگی فورٹی ٹو تھاؤزنڈ کی یہ سیل پرائس تھی کاؤسٹ ہمارے لیے کتنی آگی تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ کی اور ہمارے لیے جی پی کتنا آگیا ٹین تھاؤزنڈ کا اب یہ جو پرادکٹ تھی یہ جناب ہم نے اس ٹیم پرچیز ہم شیپمنٹ ہمارے پاس آئی ہم نے اس کو سیل کر دیا اب کیا ہوا کیا کہ شیپمنٹ آئی سیل ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی جب ہم نے دیکھا کہ بھئی یہ تو ٹھرٹی فرسٹ جنوری پہ آکے ہمارے پاس ایکسپینس کی فارم میں ایک ایکسچینج لاؤس بھی آ رہا ہے وہ کتنا ہے فورٹی ٹو ہنڈرڈ تو ہمارے لیے جو ایکچول میں پروفٹ ہوگا وہ تو وہ نہیں ہوگا جو ہمارے لیے کنسیڈر کر کے بیٹھے میں وہ تو ایک ڈیفرنٹ پروفٹ آگیا اب یہ جو ایکسپینس ہے یہ ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینس آگیا اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بھی اس طرح کی سیچویشن میں ہم نے پروڈٹ کے جو ریٹ ہے جو کاسٹنگ ہے یا پروفٹ ہے اس کو فائنل کرنا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ ایکسپینسز کو ایڈ کیا ہے اسی طریقے سے آپ نے پروڈٹ کا جو فورکاسٹ بھی کرنا ہے کہ یہ کتنا ایکسچینج لاؤس ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہے کہ جو بینک کی طرف سے بھی فورکاسٹنگ کی ڈیٹیل ملتی ہے کہ ایک ماہ کے دو ماہ کے بعد کیا ویریشن ہو سکتی ہے وہاں سے بھی ہم انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کی ویس پہ جو ایکسچینج لاؤس ہے وہ آج ہی آپ اکاؤنٹ فار کر لیں اگر ہم نے آج اکاؤنٹ فار کیا ہوتا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تھرٹی ٹو تھاؤزنڈ پلس فورٹی ٹو ہنڈرڈ تو ہماری جو کاسٹ بننی تھی وہ کتنی بننی تھی چھتیس ہزار دو سو اب اس کے اندر ہم دس ہزار رپے فروج کرو پروفٹ ایڈ کرتے تو ہماری جو سیل پرائز تھی وہ چھالیس ہزار دو سو ہوتی تاکہ یہ جو پروفٹ تھا ہمارا ڈیزائر جو پروفٹ تھا وہ ہمیں ہم اچیو کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی آپ نے کاسٹنگ فائنل کرنی ہے تو آپ نے یہ چیزیں کاؤنٹ فار کرنی ہے اب کوششن یہ آتا ہے کہ اگر فور اگزمپل تھرٹی فرسٹ آف جنوری تک یعنی کہ جنوری تئیس تک یہ پیبل میں یعنی کہ ابھی تک پی نہیں ہوا تو یہ جو فورٹی ٹو ہنڈر ابھی ہم نے ڈیسرز کیا اس کو کاؤنٹ فار کیسے کرنا ہے اکاؤنٹس کے اندر جیسے ہم نے یہ اگزمپل لی ہے اگر پروڈکٹ سیل ہوئی یا نہیں یہ تو بار کے سیچویشن ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے ہر مینے ٹرانسلیٹ کریں گے دیبڈ کیا کر دیں گے پروفر لاؤس اکاؤنٹ کس سے اکسینج لاؤس کتنی ماؤنٹ سے فورٹی ٹو ہنڈر اور کریڈٹ کیا ہو جائے گا اکسینج لاؤس پرویئن فار اکسینج لاؤس پرویئن آف اکسینج لاؤس کتنی ماؤنٹ سے فورٹی ٹو ہنڈر سے اب یہی ماؤنٹ اگر یہی سنیاریو آپ لے کے جاتے ہیں کہ فیبری ٹوانٹی ٹوانٹی تھری پہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے ہم جب ہم نے جی ویلیو ہم نے کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ڈالر کا ریٹ تھوڑا سا مزید بڑھ گیا ہے پانچ ہزار ہو گیا ہے تو ہم یہ کیا کریں گے یہ جو پرویئن کا کاؤنٹ ہوگا پرویئن آف اکسینج لاؤس کے کاؤنٹ میں فورٹی ٹو ہنڈر آ رہا ہے تو ٹھائیس فیبری کو کلوزنگ کے ٹائم پہ ہم نے جب ریٹ دیکھا تو پتہ چلا جی فورٹی ٹو ہنڈر سے روائز ہوگی یہ کتنا ہو گیا ہے فائیو تھاؤنڈ ریٹ بڑھ گیا ہے تو پہلے سب سے پہلے پرویئن کے کاؤنٹ سے ہم اس انٹی کو ریورس کر دیں گے فورٹی ٹو ہنڈر والی کو دوبارہ جو نئی انٹی ریکارڈ کریں گے سیم اسی طریقے سے ہم ڈیبڈ کیا کر دیں گے پروفٹ اور لاؤس اکاؤنٹ کو کتنی ماؤنٹ سے فائیو تھاؤنڈ سے اور پرویئن فار اکسینج گین اور لاؤس کو کتنی ماؤنٹ سے فائیو تھاؤنڈ سے یعنی کہ اس کے لیجر میں فائیو تھاؤنڈ آ گیا اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی ڈیفرینشل بک کریں تو اگر پانچ چھ ماہ بعد جا کے آپ نے پیہ کرنا ہے تو آپ یہی اسی سابقتہ میں رہیں گے کہ پہلے کیا بک ہویا ڈیفرینشل کیا بک ہویا اسی لیے بیسٹ اکاؤنٹنگ پریکٹس یہ ہے کہ چونکہ یہ پرویئن ہے تو پچھلے ایسٹی میٹ کو ریورس کریں نیا ایسٹی میٹ ریکارڈ کر لیں سیمپل تو جب بھی پیمٹ ہوگی ہم آخری ایسٹی کو ریورس کریں گے یا ایسٹ کریں گے ہمیں پچھلی ایسٹی کو نہیں دیکھنا پڑے گا تو بڑا یہ سیمپل سا طریقہ اور یہ بیسٹ پریکٹس ہیں بڑی بڑی کمپنیز میں اسی طریقے سے فالو کی جاتی ہیں آپ سب کو پہلے اندازہ ہوگا لیکن جسٹ ڈسکیشن پرپس کے لیے ہم اس کو ڈسٹس کر رہے ہیں تو یہ ایکسچینج گین اور لاؤس کچھ چھوٹا سا کونسپٹ تھا کہ اگر آپ اس طرح کی کسی سیچویشن میں انوالو ہیں جہاں پہ آپ کی جو پرادکٹ ہیں وہ امپورٹ ہوتی ہیں اور بعد میں آپ نے پیمن کرنی ہے تو اس چیز کو ہائیلائٹ کریں پرائس کے اندر اس کا امپیکٹ لے کے آئیں جی پی کو نہ دیکھیں نیٹ پروفٹ میں دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک سگنیفکنٹ لاؤس ہے کہ آپ اگر آج اس لاؤس کو کنسیڈر نہیں کریں گے تو پرائس کیسے ڈیسائیڈ کر سکیں گے سیل پرائس کیسے بنا سکیں گے جب سیل پرائس آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی تو اویسلی جو بزنس کے کیش فلوز ہے بزنس کا جو پروفٹ ہے کیونکہ کوئی بھی بزنس ہے وہ انفار منی ہے منی منی میکنگ کے لیے ہم بزنس کرتے ہیں تو لیکن اگر آپ سیل کرنے کے بعد اپنی جو ڈیسائیڈ پروفٹ ہے وہ ایچیو نہیں کر سکتے صرف اس وجہ سے کہ آپ نے فورکاس نہیں کیا تو یہ میرے خیال میں کچھی منجمنٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے ہمیں اپنی ساری چیزوں کو کانفار کرنا ہے پروڈٹ کاسٹنگ کو کیونکہ ایکسچینج گین اور لاؤس پچھلے کچھ پیریٹ سے جو ڈی ویالیوشن کی وجہ سے ایک پارٹ بن چکا ہے یعنی کہ ایک سمجھنے کے کاسٹنگ اندر اس چیز کو ایڈ کیا جاتا ہے تو اگر ہم نہیں کریں گے تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ ہم سیل بھی زیادہ کر لیں ہوں گے اور اس سیچویشن میں ہوگا کیا کہ زیادہ سیل زیادہ لاؤس جتنی زیادہ سیل کریں گے اتنا لاؤس آپ کا بڑھتا جائے گا تو اس لیے اس فیکٹر کو لازمی کنسیڈر کریں اور جو میں نے یہاں پر پیکٹس ڈیسٹس کی ہے پروڈین والی ایک بیسٹ پیکٹس ہے کہ پچھلے ایسٹیمیٹ کو ریورس کریں اور نیا ایسٹیمیٹ بک کر لیں جب تک کہ وہ ابھی پی نہیں ہوا لاؤس ہے یا گین کا جو کاؤنٹ ہے وہ ہو جائے گا ڈیبٹ اور کریڈٹ کیا ہو جائے گا بینک یعنی کہ جب ایکچول میں پی ہو جائے گا تو اس کو ہم بولتے ہیں ٹرانزیکشن لاؤس یعنی کہ یہ کیا ہوتا ہے ٹرانزیکشن کے ٹرانزیکشن کے ٹائم پر کیا لاؤس ہے جب تک وہ پی نہیں ہوا ہر مینے ہم ری ویلیو کر رہے ہیں تو اس کو ہم کیا بولیں گے ٹرانسلیشن لاؤس کے ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ نے یہ چیزوں کے مینج کرنا ہے ڈبلینٹی کرنی ہے ہر مینس کمپیکٹ لے کے آئیں اگر آپ نہیں لے کے آئیں گے اگر پی نہیں ہوا اور اکسین گیلن لاؤس کو رکارڈ نہیں کریں گے تو یہ چیز مینجمنٹ میں یا آپ کاؤسٹنگ بنا رہے ہیں یا منتھلی کاؤنٹس بنا رہے ہیں تو وہ آپ کے کاؤنٹ کمپلیٹ نہیں ہوں گے اس سے لیٹر کوئی کاؤسٹن ہو تو آپ مینچن کیجئے اس کو ہم ڈسکیشن کریں گے تاکہ جو لننگ کا پروسس ہے یہ کنٹیون ہو رہے ڈبلینٹی کرنے کے آئیں گے ڈبلینٹی کرنے کے آئیں گے